سائیبیریا سے انتالیس ہزار سال پرانے ریچ اور اس کے بچے کی دریافت روسی سائنزانوں کا کہنا ہے کہ سائنسی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ سائیبیریا سے ملنے والا ریچ اور اس کے بچے کی باقیات نہائید بہتر حالت میں ہیں اور ان کے جسم پر کھال اور گوز دیکھا جا سکتا ہے جبکہ ریچ کے دان بھی اپنی اثر حالت میں موجود ہیں ماضی میں اس علاقے میں جتنی بھی دریافتیں ہوئی ہیں وہ صرف ہڈیوں تک ہی محدود تھیں روسی سائنزان اس دریافت کو تحقیق کے نکتہ نظر سے انتہائی اہم قرار دے رہے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ